اسلام علیکم جناب کیا آلہیں طبیعہ سے ٹھیک ہے آپ لوگوں کے مختلف کمنٹس ٹھیک ہے میں الکا پھلکا تو رپلائی کرتا ہوں لیکن جو تھوڑی سی تفصیلن بات ہوتی ہے پھر میں کیسے کر سکتا ہوں اس کے لیے پھر میں نے ویٹس ایپ نمبر دیتا ہوں کہ مجھے کال کریں اور ٹائم بتاتا ہوں نو بجے سے لے کر گیارہ بجے تاکر رات کو مجھے تو پھر سارا دن نکالے آتی رکھتی ہے بھئی وقت کا خیار رکھا کریں ٹھیک ہے دوسری بات آج میں آپ کو خلات آئرن لوہا اس کو تضابی کرنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں ایسٹ پروف آئرن آزمودہ ہے ہوگا انشاءاللہ آپ نے دو راڑ لے لینے ہیں ویڈلنگ راڑ دو عدد ان کو کوٹ کر اس کا پترہ بنا لینے ہیں ٹھیک ہے اور ایک کلو تقریبا پانی لینا ہے اس میں ایک پاؤ نشادر ڈال لینا ہے اب اس پانی کے اندر یہ پترے ڈال لیں پندرہ بیس دن یہ پڑا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ساجی یہ جو راڑ ہیں بلکل یہ اس میں حل پذیر ہو کر نیچے بیٹھ جائیں گے آپ اوپر سے پانی نتار لیں اس کو آگ پہ رکھیں اگر نہ بھی بھرد کیا آپ اس کو نتاریں آگ پہ رکھ دیں اور پانی اڑا دیں پھر اس کے اندر اتنی آگ جلانی ہے کہ یہ جو راڑ ہیں یہ جو نیچے دینشی مادہ ہے یہ آگ کی طرح سرخ ہو جائے ٹھیک ہے اب جناب اس کو کھڑنا ہونے دیں اب اس کو چرخ دیں رہنی بنائیں اب آپ اس کو جب ڈال لیں گے نائٹرک اسڑ میں تو انشاءاللہ نائٹرک اسڑ اسے ٹاچ بھی نہیں کرے گا اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے استعمال میں لانا ہے تو جناب یہ میری طرف سے ایک تفہ ہے ہوئے گا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا ہاں اگر آپ نے اس کو چیک کیا ہے یہ نائٹرک اسڑس کو کھا رہا ہے تو اس کو مزید پھر ایک کلو پانی لے لیں اور پاؤ اس کے اندر نشادر ڈال لیں پندرہ بیس دن کے لیے پھر اس کو راڑ یا پترہ تھا اس کو پھر ڈال لیں اب تو وہ پوڈرکی شکل میں ہوگا پندرہ بیس دن اس کو پھر پڑا رہنے لیں پھر آگ پر رکھے پانی اڑائیں پھر چیک کریں انشاءاللہ دوسرے تیسرے عمل میں آپ کا یہ جو آئرن آئر یہ ایسڈ فروف ہر صورت میں ہو جائے گا میں آپ کے کمنٹس کے رپلائی تو کرنا چاہتا ہوں لیکن سوال اتنے ہوتے ہیں کہ ان کے جواب دینے کے لیے مجھے بھی ٹائم چاہئے پھر میں ہر بندے کی ہر خواش کو پورا نہیں کر سکتا وہ ایک تسلسل کے ساتھ وقت آنے پر میں وہ بتاؤں گا ٹھیک ہے میرے ساتھ ہزاروں بندے ٹاچے ہیں جو وقتاً وقتاً مجھ سے پوچھتے ہیں وہ کامیابی ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں ٹھیک ہے؟ اور بعض ایسے بھی ہیں جو جلد بازی کرتے ہیں پھر وہ کام نہیں ہوتا بہت بہت جلد بازی ہے جلد بازی میں یہ کام نہیں ہوتے اسے کرنے کے لیے بہت سارے حوصلے کی ضرورت ہے سبر کی ضرورت ہے تحمل کے ساتھ یہ کام کیا جائے تو پھر ہوگا رب رکھا